باقبار اور سیاسی ذرائع کا کہلہ ہے کہ پاکستان مسلم علی نون کے قائد نواز شریف پوری قوت سے اپنی سیاسی پوزیشن کی بحالی کے خواہش بند ہیں جبکہ یہ بھی لگتا ہے کہ وہ پجاب کی طرح وفاق میں بھی اپنی موجودی کا احساس دلانا چاہتے ہیں شاید اسی لیے وزیراعظم شباز شریف نے وزیر خواد جائے ساکڈار کو نائب وزیراعظم مقرر کر دیا ہے فی الحال وفاقی حکومت کے تمام فیصلوں پر بظاہر احساسی ایف سی کی چھاپ لکتی ہے اس لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ اساکڈار کو نائب وزیراعظم کا علامتی چارج دے لگا مقصد دراصل فیصلہ سازی میں نواز شریف کی رضا مندی کا تاثر اور پاکستان مسلم لیگ ڈون کے سیاسی مفادات کا تحفظ ہے غیر معمولی بات یہ ہے کہ کیبنٹ ڈیویجن نے اساکڈار کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بلانے کا نوٹیفکیشن اتوار کی چھٹی کے دن جاری کیا جبکہ وزیراعظم شہباز شریف و وزیر خواد اساکڈار سعودی عرب کے سرکاری دورے پر تھے آئین میں نائب وزیراعظم کے احدے کا ذکر نہیں ہے تہب اساکڈار ملک کے چوتھی ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے ماضی بزر فقار علی بھٹو بیگم نصر بھٹو چوزری پرویز الہی نائب وزیراعظم رہ چکے ہیں مگر کسی سیڈیٹر کا نائب وزیراعظم بننا ملک کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈار صاحب نہ صرف لیے کہ نواز شریف کے بہت قریبی سیاسی مطمد ہیں رسدار ہیں بلکہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی تعریف کر کے نواز شریف تھکتے نہیں ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ تک بھی نواز شریف حکومت میں جناب اساکڈار نہ صرف وفاقی حکومت کی اٹھارہ کمیٹریز کے سربراہ تھے بلکہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر سبج جاتے تھے چھ ماہ پہلے لندن سے واپسی کے بعد ایک پریس کارفرز پہ جناب نواز شریف نے شہباز شریف کی وجودگی میں جناب اساکڈار کی تعریفیں کی اور صبردست انداز میں ان کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے بے شک یہ بات یقینی ہے کہ جناب نواز شریف کے بعد پاکستان مسلم لگنون کے سیاسی معاملات میں سیاسی اصل کے حوالے سے جناب اساکڈار کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ ہر صورت پہ جناب نواز شریف کے سیاسی معاملات میں بھی ان کے قریبی نائب ہیں اور اسی لیے ان کی اس پوزیشن پر الیویشن یعنی کہ ان کا ڈیپٹی پرائم منسٹر بن جانا یہ جناب نواز شریف کا ایک بہت اہم اور سیاسی فیصلہ ہے اور بہرحال اسی پس منظر میں خود اب ایک اور پہلو بھی سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہ اب تک جناب نواز شریف جو کہ پارٹی صدارت سے کترانے تھے لیکن شاید اب انہوں نے نون لیگ پر اپنا کنٹرول تسلیم کرانے کے لیے باقاعدہ نئے فیصلہ کیا ہے پوری قوت سے اب وہ اطلاعات کے مطابق دو ہفتے بعد جناب نواز شریف نون لیگ کے باقاعدہ صدر بھی منتقیب ہو جائیں گے دوبارہ وہ یہ پوزیشن سمال لیں گے اور اتفاق کی بات ہے کہ نواز شریف کے پارٹی صدر بننے کی قبرے اور عساق ڈار صاحب کی نائف وزیراعظم بننے کی پیش طرف نون لیگ میں سیاسی بیانیے سے تکراؤ کے محول میں سامنے آئی ہے پارٹی کے ضروری حلقوں میں جناب نواز شریف کو سائیڈ لائن کرنے اور ہائیبرٹ پلس اقتدال لینے پر مسلسل تنقید جاری تھی تاہم نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ صلی اللہ علیہ خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف مضاحمت کا راستہ اختیار کرے یہ مفاہبت کی پالیسی اپنائیں پارٹی میں بیانیاں انہی کا چلے گا اس موضوع میں بات کرنے کے لئے ہمیں ساتھ پاکستان کی ممتاز سینئر صحافی نیوز آنیلسٹر نیوز آنکر بھی ہیں محترمہ عارفہ نور موجود ہیں بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ آپ نے کیسے دیکھا جناب عساق ڈار کا ڈیپٹی پرائم منسٹر کا اعلان ہونا اچانک ہوا اوورسیز ٹور چلنا تھا شہباز شریف صاحب وہاں سعودی عرب میں تھے ڈار صاحب بھی وہاں تھے سندے کا دن تھا اور پھر یہ نوٹفیکشن آیا کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہو گئے ہیں کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں شکریہ کامران صاحب اب جیسے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ تو جو ہم سب اس ڈیویلپمنٹ کو دیکھ رہے تھے تو دلچسپ آت یہی تھی کہ اتوار کے روز اچانک وہ فیصلہ سامنے آیا ایک ایسے وقت میں جب زیادہ تر جو کیابنٹ تھی وہ ملک سے باہر تھی اس لئے غالبہ کچھ لوگ یہ قیاسرائی بھی کر رہے ہیں کہ یہ شاید صرف پروٹوکال کا معاملہ ہے کہ وفاقہ باہر گئی ہوئی ہے وہاں ملاقاتیں ہوں گی تو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کا اگر اہدا ہوگا اس آمدار صاحب کے پاس تو وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ سب سے آگے بیٹھیں گے کوئی اور وزیر ان سے آگے نہیں ہوگا but obviously چاہے اس کی وجہ کوئی اتنی چھوٹی ہی ہو کسی کی انا کو یہ تسلی دینا کہ وہ بہت اہم ہیں پاکستان میں اس کو میرے خیال میں مختلف طریقے سے دیکھا جائے گا جیسے آپ بھی فرما رہے تھے ابھی اس سے یہی لگے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں جماعت میں وہ شہباز شریف صاحب پہ شاید ان کا بھروسہ پورا نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قریب کوئی آدمی ہے وہ ہر چیز پر نظر رکھے اور میرے خیال میں اس سے جو ساری ایک ایک ایکانومی یا معیشت کے حوالے سے بھی معاملات ہیں اس میں بھی پسیپشن کا فرق پڑے گا لوگ سمجھیں گے کہ ساگڈار صاحب اب یہاں بھی فیصلہ سازی میں اپنا کردار ادا کریں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں ابھی بھی وہ فورن منسٹر ہیں مگر ایک سے زیادہ مرتبہ جو ائرپورٹس کو آؤٹسوس کرنے کا معاملہ ہے اس کے معاملات کی میٹنگز وہ چیئر کر رہے ہیں تو ڈار صاحب میں خواہش تو ہے مگر اس میں ایک اہم بات شاید یہ بھی ہے کہ بہرحال ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے پچھلے ایک دہائی کے دوران جو پولٹیکل گائیڈنس ہے لیڈرشپ ہے جناب نواز شریف کی وہ ریفلیکٹ یا ٹرانسلیٹ اور کمینکیٹ ہوتی ہے ڈار صاحب کے تھو اور وہ ہر امپورٹنٹ جیسے ابھی بھی پارٹی نے جب ٹکٹ ڈسٹریبیوشن وغیرہ کی اور یہ ساری ابھی جو الیکشن سے پہلے جو پارٹی نے نون لیک کی جتنی بھی کرٹیکل فیصلے تھے اس میں ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے ان کمیٹیز کو اور ہر لحاظ سے وہ ویسے تو الٹیمیٹ جانشین نواز شریف صاحب کی مریم نواز ہیں لیکن ابھی اگر ہم یہ کہیں تو پچھلے کافی عرصے سے دراصل وہ جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ڈار صاحبی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز یہ بھی شاید نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ایکویل امانگ کیابنٹ منسٹرز نہ ہو وہ تھوڑی ایلیویٹڈ پوزیشن پر ہو اور وہ بس ون سٹیپ ڈاؤن ہو شہباز شریف صاحب کے تو اس طریقے سے ان کی ایک ڈسٹنک پوزیشن بھی بنائی ہے اور پرہبس نواز شریف صاحب کیونکہ اب پولیٹکس میں ایک طرح سے نون لیک کی ریسٹوریشن چاہتے ہیں بنی طرح سے ان کا جو ووڈ بینک ہے یا وہ ہرٹ ہوا ہے میں معلوم ہے الیکشنز کے نتائج کیا رہے ہیں تو اس پر شاید ڈار صاحب لیٹ کریں گے نواز شریف صاحب کی جو جو خواہشات ہیں یا جو ان کی سٹریٹیجی ہوگی آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے کامران صاحب یہاں میرے جیسے لوگ یہ بھی تو سوال پوچھیں گے کہ اگر ڈار صاحب لیٹ کر سکتے اس کیمپین کو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی ریسٹوریشن کی کیمپین ہے تو پھر ہم تو ان کا جو کردار رہا پی ڈی ایم کی حکومت میں جس طرح انہوں نے معیشت کو کیا کہیں جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اتنا ڈیلے کیا تو کیا ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ان کی وجہ سے ہی تو کافی نقصان ہوا معیشت کو اور اس نقصان اور انفلیشن کی وجہ سے جب وہ الیکشن میں اترے تو نقصان ہوا تو یہ تو اب نواز شریف صاحب کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ریسٹوریشن کی جو ان کی اگر ایک کوشش ہے پارٹی کو ریسٹور کرنے کی تو اس میں کیا ڈار صاحب نے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران رول پلے کیا اس میں تو کوئی ریسٹوریشن نہیں ہوئی تو یہ ایفیکٹیونس کی بھی بات ہے اور ان کا کیسا گردار ہوگا کہ وہ ریسٹور کریں کیونکہ دیکھیں لوگوں میں پاپیولارٹی کے حوالے سے تو ڈار صاحب کا کبھی بھی رول نہیں رہا نا میں اس کو ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت یہ آئی فیصلہ کہ ڈار صاحب ڈیپیٹی پرائم نیسٹر ہوں گے اس کے ساتھ یہ خبریں بھی آگئی ہیں کہ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب لیڈرشپ باقاعدہ اس پریسیڈنٹ جو ہے وہ اس کو ٹیک آور کریں گے الیونتھ میں کو وہ ظاہر ہے کہ ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے پریسیڈنٹ اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے نون لیگ میں یہ سوچ ہے سوچ کیا الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی کیمپین چلی جس طرح کی ستار چھپے کہ پرائم منسٹر یہ نون لیگ کے جو بڑا ایک بڑا ہارٹکور فیکشن میں بچاتا ہے کہ پرائم منسٹر جناب نواز شریف کو اس کی بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں اب بلکل آوازیں آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی پر اس میں جس قسم کا الیکشن ہوا جس قسم کے الیکشن ریزالٹس آئے تو میرے خیال میں یہ فیصلہ تو اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کہ کس نے وزیر آزم بننا ہے یہ اس کے لیے تو اب جو لگ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ فیصلہ اگر پارٹی نے کرنا ہے اور وہ نواز شریف صاحب کو وزیر آزم دیکھنے چاہتے ہیں تو پھر تو الیکشن ریزالٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی مقبولیت نظر آئے ایسا الیکشن ریزالٹ نہ ہو جس میں لوگ یہ الزام لگائیں کہ فارم 47 کسی نے بنا کے جماعت کو جتوایا ہے تو نواز شریف صاحب کی بھی خواہش ہو سکتی ہے ان کی جماعت کی بھی خواہش یہ ضرور ہوگی مگر اتنا یہ آسان ہوگا نہیں keeping in mind جو اس وقت پارٹی کی پاپیولارٹی ہے پنجاب میں اور نواز شریف صاحب کو یہ بھی سوچنا پڑے گا سر جو مضاحمت کا بیانیاں ہے اس کی بات کرنی تو بہت آسان ہے مگر اگر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت چلنی ہے جس میں نواز شریف صاحب پرسنلی انویسٹڈ نظر آتے ہیں تو پھر شاید ان کو بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی accept کرنی پڑیں گی بہت بہت شکریہ منترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود تھی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے امران خان کو اجازت اللہ حافظ موسیقی